بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہ حکیم و خبیر ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ عربی عالم سے کنسلٹ کیجئے تمہارا پروردگار اللہ ہے تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں بنایا پھر عرش پر مستوی ہوا وہی ہر کام کا انجام کرتا ہے سارا کام اللہ یا اللہ توفیق دے دعا کرنا ہے کہ ہم لوگ کو کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بازاتے اس پر بلند و بالا ہوا جیسی بلندی اس کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے اس کے سوا کسی کو اس بلندی کی کیفیت معلوم نہیں اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے ان کے حالات جانتا اقوال سنتا افعال دیکھتا اور عمور تمام عمور خلق کی تدبیر کرتا بنی اللہ تعالیٰ ہمارے شہر رکھ کے قریب ہے تو اسے کہاں ڈھونتا تھا فقیر کو روزی دیتا اور ناتوان کو طاقت بخشتا ہے بندے ناتوان کو جوان کیجئے سرکر یا اللہ کرم فرمال اللہ پیر اللہ پیر اللہ پیر تو اب یہاں سے ڈالیں گے پارٹ سترہ سند آپ کے پاس ہے انیس ہزار دف زبان میں ڈالیے اسلام پھیلائیے یوٹیوب کو دین سے بھر دیئے ہے نا گھر گھر میں اسلام ہاتھ ہاتھ میں اسلام کیونکہ ہمارا بھی کچھ ذمہ ہے کہ اسلام کو آگے بھر سترہ ساتھ میں کبر میں پوچھیں گے نہیں پوچھا جائے گے ان سے علموں سے من ربکم من دینکم پوچھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے دین کے ساتھ کیا صلوق کیا کہ اپنے گریبانے مو ڈال کے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا صلوق کیا تیس پارہ قرآن پانچ ٹائم نماز یہی ہے اسلام سیحت ہوگا تو روجہ ہوگا ہے معاملہ اس کے گھر کا ہے اس فساد نے پڑھنے سے کوئی فائد نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ہے نا نو روٹی نو بیٹا محرم کا روٹ سی بیٹا کہنی ہوگا بھولیے